فیشل ہیر ریموو کرنے اور ویکسنگ کا کیا حکم ہے تو دیکھئے عورتوں کے چہرے پر بال مثلا فور ہیڈ، اپر لپ، چن، چیک یا نیک وغیرہ پر بالوں کا ہونا یا ہاتھ اور پاؤں پر اتنے گھنے بالوں کا ہونا کہ مردوں کی مشابہت لگے تو دیکھئے ایسی صورت میں عورتوں کا فیشل ہیر ریموو کرنا اور ہاتھ پاؤں کی ویکسنگ کرنا جائز ہے کیونکہ یہ بال غیر آدھی ہیں ایسی جگہوں پر نورملی عورتوں کو بال نہیں ہوتے اور اس طرح کے بالوں کا عورتوں کی باڈی پر ہونا عورت کو بس صورت بنا دیتا ہے اور ایک مردانہ لک بھی دیتا ہے تو ایسی صورت میں ویکسنگ کرنا اور فیشل ہیر کرنا جائز ہے it is okay for women to remove hair on the upper lip, چیک, chin, thighs, calves and arms ہاں مگر ایک بات کلیر کر لیں کہ فیشل ہیر ریمو کرنا جائز ہے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ آئی بروز بھی بنا لیں بلکل نہیں آئی بروز کے بالوں کو آپ کو بلکل ہاتھ نہیں لگانا ہے کیونکہ یہ ایک لانتی عمل ہے جس کو کرنا سختی سے منع کیا گیا ہے آئی بروز کے معاملے میں پلکنگ, شیونگ, کٹنگ یہ سب منع ہیں ہاں درمیان سے جوڑی آئی بروز کو آپ الگ کر سکتی ہیں بٹ شیپ اگرہ دینا بلکل جائز نہیں ہے رہا عورتوں کے چہرے کے بال صاف کرنے اور ہاتھ پونکی ویکسنگ کا مسئلہ تو یہ اللاؤڈ ہے عورتیں بالکل ابنومل والوں کو جو انہیں مردہ نہ لگ دے رہے ہیں صاف کر سکتی ہیں بس دھیان رہے کہ یہ کام تو عورتیں پہلے تو خود ہی کریں یا اگر پارلر وغیرہ جا کر یہ کروا رہی ہیں تو یہ کام صرف عورتوں سے ہی کروائیں اور وہاں کوئی نون محرم موجود نہ ہوں اور جگہ بھی قابل ہے اعتماد ہوں اور دوسری عورتوں کے سامنے بھی آپ اپنا صدر نہیں کھول سکتی ان کو شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیشل ہے ریموو بھی کر سکتی ہیں اور ساتھ پیکسنگ بھی کروا سکتی ہیں